بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نزد کیچن آج میں بہت مذہب دار دیگی چکن کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ وہی ریسپی ہے جو ہم شادیوں میں جا کر کڑھائی کھاتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پتیلی میں میں ڈالوں گی ایک کپ آئل جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا چھے سے تو میں اس میں چار لونگ دو داچینی اور پانچ سے چھے کالی مرچ دلوں گی اس کو خوشبو آنے لگے گی تو اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیسٹ یہ میرے پاس تازہ پیسا ہوا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور اس کو میں بھونوں گی صرف ایک سے دو منٹ بھونوں گی اچھے سے تاکہ اس میں خوشبو آ جائے یہ دیکھیں بھونتے ہوئے ایک دو منٹ ہوگیا اب میں اس میں ٹو ٹیبل اسپون ہری میرچ کا پیسٹ ڈالوں گی یہ میرے پاس تیز والی ہری میرچ ہے اس کو پیس کے وہ شامل کیا ہے اس کو بھی ایک منٹ بھونوں گی اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی ہاف گیجی میرے پاس ٹیمارٹر ہے سلائس میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر ہیں یہ میرے پاس اس کو تھوڑا سا چلا کے اور ڈھک کے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ ہمارے ٹیمارٹر تھوڑا سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی میں اور اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ دہی دہی کو اچھے سے پھیٹ کے شامل کیجئے گا اب ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون یہ میرے پاس کٹیوی لال مرچ ہے ون ٹی سپون میرے پاس پیسیوی مرچ اور ون ٹی سپون نمک ہے یہ مرچ مسالے جو بھی ہیں یہ اپنے آپ ٹیس کی حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا بھون لوں گی اس کو میں اور ساتھ ہی اب اس میں شامل کر دوں گی یہ میرے پاس ایک کلو کے برابر میرے پاس چکن ہے اس کو شامل کروں گی دو سے تین مرچ میں اس کو بھون لوں گی اچھے سے اور اس کو میں ڈھک کے تقریباً پندرہ منٹ میں پکاؤں گی یہ دیکھیں پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری چکن بھی ذرا گل چکی ہے تھوڑی اب اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی اسپون میرے پاس گرم مسالہ ہے یہ شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا چلا کے پھر میں اس میں ہری میٹ شامل کر دوں گی یہ میرے پاس موٹی والی مرچ ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے اور دس منٹ میں اس کو دم پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں پکتے ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے اور گریوی بھی اچھے خاصی گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس کی گریوی بھی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اور اس کو آپ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیے اس کا مزہ ٹیسٹ بلکل ویسے ہی لگے گا جیسے آپ شادیوں میں جا کے کھاتے ہیں بلکل کوئی بھی فرق نہیں ہے اس میں آپ ایک مطلب اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور دعاوں میں آپ یاد رکھئے اللہ حافظ